میٹھے چاول کہہ لیں یا آپ اس کو کہہ لیں دے گی زردہ جو بھی کہہ لیں لیں جی ہمارے تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی چاولوں کا زردہ یا دے گی زردہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پانی لیں گے پانی میں ہم جو ہے وہ چاول ہم نے پہلے سے بکوکی رکھے تھے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے وہ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ زردہ کا کلر وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو سارا مکس اپ کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس کا رنگ جو ہے وہ چاولوں کے اوپر اچھے طریقے سے آ جائے ساتھ ساتھ ہلکہ ہلکہ چمچ لاتے جائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کی آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے لے جیے ہمارے چاول جو ہے وہ اچھی طرح وائل ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم نے اس کو چھاند میں نکال دیا ہے اور اس کا جو ہے وہ پانی ہم خوش کریں گے اور ہم نے کڑائی میں جو ہے وہ آئل لے لیا آئل میں ہم نے تین عدد آلائچی جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے وہ ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم اس میں شگر شامل کریں گے اور اس کو ہم جو ہے آئسہ آئسہ ہلاتے جائیں گے ہلانے کے ساتھ پھر ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے تاکہ اس میں اچھے سے جو ہے وہ میٹھا ڈیویلپ ہو جائے ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھا کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لازمی شیئر کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تو لے جی اب ہم اس میں جو ہے وہ رائس جو ہم نے نکال کے رکھے تھے خوشک ہونے کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ان کا پانی جو ہے وہ نے چھوڑ دیا گیا تھا اب اس میں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو آئسہ آئسہ سے جمچ موف کرتے جائیں گے اور ہلکا ہلکا جمچ ہے وہ اس میں ہلانے کے بعد جی اب ہم اس میں جو ہے میواجات شامل کر دیا ہیں جس میں ہمارے پاس کشمش ہے اور گری جو کوکنٹ یا ناریل بھی ہم اس کو کہتے ہیں ہم نے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ خوبصورت بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار ہمارا زردہ جو ہے وہ اس وقت تیار ہے آپ بھی اس کو گھر پر ٹرائے کریں اور اپنے تمام جو ہے گھر والوں کو کلائیں دعوں میں یاد رکھیے گا جزاکاللہ بات ڈالی موسیقی موسیقی